آج لالو پرساد یادف کی بیٹی داماد کے تین ٹھیکانوں پر ایڈی کا چھاپا پڑا ہے اور فلحال ایڈی کی ٹیم لالو پرساد یادف کی داماد شیلش کو لے کر پہنچی ہے دلی کے سینک فارم علاقے میں جو ان کا فارم ہاؤز ہے وہاں پر کس طریقے کی پوچھتا چھو رہی ہے اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور جانکاری کے لئے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں انپرکاش دیواری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انپرکاش کیا خبریں مل پا رہی ہیں رومانا ایڈی کی ٹیم جاننا چاہتی ہے شیلش سے کی آخر ان کمروں کو کیوں بند کیا گیا تھا اور ان کمروں میں جو سمان رکھا گیا ہے جو کمرے ابھی ان سے کھلوائی جا رہے ہیں ان میں سے ایڈی ستروہ کہنا ہے کہ ایک کمرہ فلحال کھلا ہے اس کمرے میں انہوں نے تالہ کیوں لگایا تھا اور اس کمرے میں ایسی کیا چیزوں رکھنا چاہتے تھے جس کے چلتے انہیں اس کمرے میں تالہ لگانے کی ضرورت پڑی میں آپ کو بتا دوں رومانا کی ایڈی ستروہ کا کہنا ہے کہ شیلش اور میشا دونوں ہی ابھی تک کی جو صوبے سے ابھی تک کی جو پوچھتاچ ہوئی ہے اس میں ایڈی کو کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کے سوالوں کا ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے رہے ہیں یا ان کے سوالوں کے جواب میں زیادہ تر چپ ہو جاتے ہیں لہذا ایڈی ان دونوں کو نوٹیس دے کر باقاعدہ پوچھتاچ کے لئے بلانے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ پوچھتاچ ایڈی کے آفیس میں ہوگی کیونکہ جب کوئی آروپی جانچ اینسی کو اپنا نون کوپریشن چلا دیتا ہے چھاپے کے دوران اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا تو ایسے میں اس کو نوٹیس دے کر پوچھتاچ کے لئے بلائی جاتا ہے ایڈی ان دونوں کو جلدی پوچھتاچ کے لئے نوٹیس دے کر پوچھتاچ کے لئے ایڈی کاریلے میں بلائے گا رومانا جی بہت بہت شکریہ آپ کو امپرکاش تیواری سمان جانکاری کے لئے امپرکاش بتا رہے ہیں کہ فیلحال ستروں کے حوالے سے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ لالو پساد یادف کی بیٹی اور داماد ایڈی کا ساہیوگ نہیں کر رہے ہیں پوچھتاچ میں اور اس وجہ سے اب ایڈی کی طرف سے تیاری باقاعدہ نوٹیس دے کر دونوں کو پوچھتاچ کے لئے بلائے جائے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے